بڑی سمپل سی بات ہے میں بہت چھوٹی بات کروں گا کیونکہ ہماری کورٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ سے ہماری انٹریکشن ہوگی دو سال سے ریاست کے جبر ظلم اور فاشزم کے انڈر ہم جی رہے ہیں ہم نے نہ صرف سروائیف کیا ہے از اپلیٹیکل پارٹی بلکہ ہم اس عرصے میں اور زیادہ طاقت پر ہو کے اوپ رہے ہیں سو ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی جو کہ یہ پشلے چھہتر سال سے کرتے تھے کہ پرائم نیسٹرز کو کیک آؤٹ کرتے تھے پرائم نیسٹرز کو کیک ان کرتے تھے جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پلیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے بعد انہوں نے نو میئی کا ڈراما رچایا اور اس نو میئی کے ڈرامے کی آر میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فستائیت روا رکھی جو کہ سیبلائیسٹ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹوشن اور رول اف لاک کا عمل دخل ہو تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برطا ہوتا میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکوں لیکن ایک سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی ابجیکٹیو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے الیکشن کو آٹھ فیبری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کے عوام نے اتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور اکران خان کو بوٹ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور پھر جس طریقے سے وہ بوٹ چوری ہوا چورایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر اکیس افرل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ تمام جو ہتکنڈے تھے ایک فستائی ریاست کے فستائی حکومت کے وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لئے لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کی اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے اور ورچلی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے وہی ریزنیٹس امانگ دی ہارٹس اپ دو پیپل سو نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کی اوپر اگری کی جیزا کہ میں نے دو تین دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکیں نہ ہم جھکیں گے اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں تو اب ان کے پاس اپشن جیزا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی اپشن رہ گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر دیں خان صاحب کو یا ہمیں وہ سب ہم ایک ہی ہیں تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور اپشن نہیں رہا یہ ہر ہکندہ جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے میں صرف in the strongest possible words جو رات کا ان کا illegal action ہے اس کو condemn کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور ہم once again حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جنم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو responsibility ultimate responsibility ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر آئید ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں تو یہ سب کچھ انہی کی supervision میں ہو رہا ہے احکامات نہیں اور سے آتے ہیں supervision ان کی ہوتی ہیں احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے جو ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے احکامات مہاں سے آتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو implement کرتے ہیں تو رات کے action کی میں strongest الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ condemn کروں گا اس کو اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو rectify کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹیرے میں لائے جائے میں اب خوصہ صاحب سے request کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو قانونی پہلو جو ہے اس کا اجاگر کریں اور پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب جو ہے یہ کل رات کو انہوں نے ہمارے نکت لگائی ہمارے سیکرٹریٹ کے اوپر تو وہاں سے انہوں نے عامر مغل کو گرفتار کیا جو کہ وہاں آیا ہوا تھا جب سب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ پولیس پردی ہو رہی ہے سیکرٹریٹ میں تو لوگ وہاں پہنچے اور اس کو انہوں نے arrest کر کے فوری طور کے اوپر تیرورزم کی شکیں آید کر دیں اور جبکہ میرا جو instance ہے جس میں مجھے اٹیک کیا گیا ہے جس میں کہ recorded ہے وہ جو لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو دھونڈ رہے تھے دو دن سے آپ کہاں تھے آج آپ کو آپ ملے ہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس کے اوپر یہ تیرورزم کی شک لگانے سے مانے ہیں نہیں لگا رہے تو یہ ایک open duplicity ہے تو جہاں عامر مغل صاحب کی بھی arrest ہے اس کو strongly condemn کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے علی محمد خان صاحب